میں اس بات پہ اخرار کرتا ہوں کہ بھارت کے پدھان منطری سب سے زیادہ پڑے لکھیں اور ہم سب خمزب ہیں اس ملک میں آج بھی نورکیس میں ایک ایسا سٹیٹ ہے جہاں پر کرمیلر پروسیجر ایک ابھی بھی اپلائی نہیں ہوتا امبیٹر سے بڑا سمیدھان کو سمجھنے والا آج تو کوئی پیدا نہیں ہوا نہ پیدا ہوتا یونی فارم سیویل پورٹ سے سب سے زیادہ اگر تکلیف ہوگی تو ہمارے ہندو بھائیوں کو ہوگی آج سے یہ سنگ پریوار کا جنڈہ رہا ہے کہ بھارت میں یہ اٹسان سیویل پورٹ کو نافت کیا جائے چاہے وہ جنسنگ کے روپ میں تھے یا پھر بعد میں بی جے پی کے روپ میں سیاسی روپ میں آج ہوں ہیں تو یہ پرانا ان کا جنڈہ رہا ہے میں اپنی بات کو آگے لی جانے سے پہلے اگر ہم تاریخ پر نظر دالیں گے تو تاریخ میں ہم کوئی ملتا ہے کہ اٹھاویس اکٹوبر کو نائنٹین تھٹی ون کو مہنداز کرمچن گاندی نے بھارت کے مسلمانوں کو تیخن دیا تھا کہ ان کی شریعت میں مداخلت نہیں کی جائے گی کانگریس نے اکٹوبر انیس سو سائنٹیس میں یہی بات کہی نہیرو نے اپریل چھے انیس سو سائنٹیس کو یہی بات کہی پھر نائنٹین سکسٹی سکس سترہ مئی کو لوگ سوا میں جو اس وقت کے لاؤ منسٹر تھے جناب جی ایس پاٹھک صاحب نے یہ کہا میں انگریزی میں پڑھ کے ترجمہ کروں گا کہ پرسنل لاؤز آر مکسٹ اپ ڈیلیجن اور کہ ہی نائنٹین سکسٹی سکس کو انہوں نے یہ اس وقت کے پاٹھک صاحب خانون کے وزیر تھے منتری تھے انہوں نے لوگ سوا میں یہ کہا سترہ مئی نائنٹین سکسٹی سکس کو کہ پرسنل لاؤز مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم یعنی حکومت عوام پر دباؤ نہیں ڈال سکتی کہ وہ حکومت کے سوچ کو اپنے مذہب اور کسٹم کو چھوڑ دے یعنی اپنی حکومت کی جو ویوز ہیں وہ حکومت کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے مذہب کو اور اپنے کسٹم کو چھوڑ دے یہی بات آگست انتیس نائنٹین سکسٹی تری کو اس وقت کے لاو منسٹر ایک ایسن نے بھی کہی لوگ سوا کے اندر کھڑے ہو کر دو لاو منسٹر نے بات کہی تھی اب یہاں پر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ ابھی یہاں پر ذکر کیا گیا مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے وزیراعظم نے کہا کہ کیسے ایک گھر میں دو خانوم رہ سکتے ہیں میں اس بات پہ اخرار کرتا ہوں کہ بھارت کے پدھان منطری سب سے زیادہ پڑے لکھیں اور ہم سب خمزب ہیں مگر بھارت کے پدھان منطری کو شاید یہ نہیں معلوم کہ اس ملک میں آج بھی نورکیس میں ایک ایسا سٹیٹ ہے جہاں پر کرمنر پروسیجر ایک ابھی بھی اپلائی نہیں ہوتا سی آر ٹی سی ابھی بھی اپلائی نہیں ہوتا اس ملک میں آج بھی ایسے خوانین ہیں کہ مفتی اسماعیل صاحب مالگاؤں سے نکل کر اور اوناچل پردیش نہیں جا سکتے جب تک کہ ان کو پرمٹ نہیں دیا جاتا ہمارے وطن عزیز میں یہ بھی خانون ہے کہ کوئی بھی اورنگاباد سے اٹھ کر ہیماچل پردیش کی ایگری کلچر زمین نہیں خرید سکتا ہمارے ملک میں ہم نے یہ خانون بنایا کہ اگر کوئی بڑا ملٹی نیشنل کمپنی ہوگا تو وہ اگر ان کسی کمپنیز میں کانٹریکٹ پر اختلافات ہوگے تو ہم اس کا فیصلہ آر بیٹریشن کے ذریعے سنگپور میں کریں گے یہ ہم نے خانونی سہولت دی کہ اگر دو کمپنیز میں جھگڑا ہوگا تو ہم اس کا فیصلہ سنگپور میں کریں گے اب دیش کے پدھان منتری یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں میرے کو نہیں پتا ہے مگر یہ موجود ہے اور ناگالینڈ اور میزورم کو تو ہم نے آئین میں 371 کا ذکر کر دیا اچھا پھر یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں یہ بولنا کہ یقصہ سیویل کورٹ جنسنگ اور آر ایس ایس کی شروع سے سازش کر رہی کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی ایک مذہبی سناف کو ختم کر دیا جائے اور میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کھل کر کہہ رہا ہوں کہ بعض اگر ہمارے ذمہ داروں کو مسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہے تو اختلاف رکھی آپ مگر ایک بات یاد رکھئے کہ یہ جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ انیس سو سینگتیس ڈیسولوشن آف میریج ایک نائنٹین تھرٹی نائی ہے یہ آپ کو اس بات کی جازت دیتا ہے کہ آپ خوران اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ہوتاریں اگر یہ آپ سے چھین لیا جائے گا تو پھر آپ کا نقصان ہوگا اس میں تو اس لیے اس کو پرسن لابورٹ سے اگر کسی اگر کسی اختلاف رکھئے پھر اس سے اوپر رکھ کر دیکھیں اس کو آپ اچھا جب آئین بنا جایا تھا جب آئین بن رہا تھا یہ دونوں خانون کو نہیں ہٹایا گیا انیس سو سینگتیس کے اور خٹی نائیم کے خانون کو نہیں ہٹایا گیا تھا آئین بن گیا اور یہ خانون کا حصہ بھی بن گیا تو جو بات امبیٹ کر اور اس کمیٹی میں آئین بنانے والوں نے نہیں سوچی آج بھارتیا جندہ پارٹی سوچ رہی ہے اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے شروع سے کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ امبیٹ کر سے بڑا سمیدھان کو سمجھنے والا آج تو کوئی پیدا نہیں ہوانا پیدا ہوگا یہ ایک بات اب جو اہم بات یہ ہے کہ یہ بولا جاتا ہے کہ دنیا میں کہاں پر ہے دو خانون بتاؤ آپ تو ہم ان لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں جو بھارت کے لوگوں کو بے وخوب سمجھتے ہیں انگلینڈ میں جائیے آپ میں پڑھا ہو انگلینڈ میں انگلینڈ میں دو کریمنل لاح ایک سکارٹلینڈ کا ہے انگلینڈ کا ہے کیا ملک امزور ہو گیا پھر بولتے ہیں یہیں پر تم کو برسل لاح ہے نہیں غلط اور اس میں سری لنکا ہے وہاں پر برسل لاح ہے سری لنکا میں ہے اچھا پھر آپ دنیا میں ایک بولتے کا رہے ہیں بتاؤ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اسرائیل میں اسرائیل کے جو اسرائیلی مسلمان ہیں وہاں کے شہریوں کو برسل لاح انگلینڈ کا چلنے کی جازت ہے پھر سنگاپور میں ہے اب آپ بتائیے پھر یہ بار بار یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ نہیں صرف بھارت میں ان کی تشتی کرن ہو رہی یہ نہیں ہے اب میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یونیفارم سیویل کورٹ سے سب سے زیادہ اگر تکلیف ہوگی تو ہمارے ہندو بھائیوں کو ہوگی اور وہ کیوں ہوگی میں بتاتا ہوں آپ کو میں خانون کا حوالہ دے کر کیونکہ بہت سی باتیں کہیں گئی ہیں میں خانون کا حوالہ دے کر ہمارے ہندو بھائیوں کو اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک سہولت دی گئی ہے ہندو بہرے جیک نائنٹین فیفٹی فائی میں سیکشن فائی سب سیکشن فور اور سب سیکشن فائی میں اس میں یہ کہا گیا کہ شادی ان لوگوں میں نہیں ہو سکتی جن میں سب انڈا ریلیشنشپ ہو مگر آگے جا کر کہا گیا ہمارے دیگر ایکسپشن کارڈ ڈاؤن اگر آپ کے ہندو بھائیوں میں ہیں کہ اگر ان کے والد کے ساتھ نسلوں میں اور ماں کی طرف سے پانس نسلوں میں کوئی شدہ تو شادی نہیں ہوگی مگر اس کا ایکسپشن دیتی آپ یعنی اس کا ایکسپشن ان کو دیتی ہے اب آپ یہ ایکسپشن کھو دیں گے کیونکہ جب یونی فارم سیویل کوٹ اگر آئے گا تو ایکسپشن کیسا ملے گا آپ کو اگر آپ کا کسٹم ہے تو پھر میرا بھی کسٹم ہے یاد رکھی آپ تو یہ اقسانیت کیسا ہوگا اگر پہدھا کرنا ہے تو کیسا ہوگا یہ آپ کا نقصان ہوگا دوسرا سیکشن سیون ہے سیرمنیز آف ہندو میریج ایکٹ کا کہ آپ اپنی شادی اپنے کسٹمری رائٹس کے تحت یعنی آپ کے جو روایتی ہیں اس کے تحت آپ کریں یو سی سی آئے گا تو سیکشن سیون چلا جائے گا سیکشن ٹوئنٹی نائن سیونگز کا کلاس ہے وہ چلا جائے گا اور سیکشن ٹو سب سیکشن ٹو ہے جو شیڈول ٹرائبز کو ایکزم کرتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے اس میں ایک آگیا ہے کہ ہندو میریج ایکٹ شیڈول ٹرائبز پر اپلائی نہیں ہوگا تو پھر یہ ہمارے شیڈول ٹرائب بھائیوں کا بھی نقصان ہوگا پھر سیکشن ٹری کا ڈیپینیشن ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ کسٹمری نیوسیج کیا ہے وہ آپ سے چلا جائے گا ہمارے اندو بھائیوں سے ہمارے اندو بھائیوں سے ہمارے اندو بھائیوں سے ٹرائبز پر اپنی بھائیوں سے جائے گا نگا